حضرت فاطمہ بنت قیس ایک صحابیان تھی انہیں طلاق ہو گئی ان کے لئے دو رشتے آئے ایک حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا مالدار ترین آدمی تھے اور ایک حضور کے غلام تھے وہ بڑے غریب تھے مسکین تھے ان کے مالدین کی خواہش تھی کہ عبد الرحمن ابن عوف سے شادی ہو جائے وہ بھی تو بڑے نیک ہیں پارسہ ہیں عشرہ مبشنہ ہیں حضرت فاطمہ بنت قیس نے کسی بندے کی ڈیوٹی لگائی کہنے لگی پتہ کرو نبی پاک کی رضا کیا ہے حضور کی رضا کی در ہے تو پتہ چلا حضور کی خواہش غریب کی طرف ہے تو وہ خاتون اپنے ماں باپ کو کہنے لگی میرا نہ اس غریب سے رشتہ کرا دو انہوں نے کہا پتر بیٹیوں کے بارے میں ماں باپ بڑے احساس ہوتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف مالدار ہے تو وہ بھی تو نیک ہے نا حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت دی اور ان کا بڑا عزاز ہے حضور نے ان کے پیچھے نماز پڑھی بڑا مرتبہ بڑا مقام والا صحابی ہے وہ تو غریب آدمی ہے اور پھر حضور نے حکم تو نہیں نہ دیا خواہش کا اظہار کیا ہے اس بیبی کے جملے بڑے شاندار ہے کہنے لگی آپ مجھے اللہ کی رضا کے لیے نا میرے نبی کے حوالے کر دیں مجھے امید ہے اللہ رسول مجھے کبھی ضائع نہیں فرمائی مجھے حوالے کریں رسول کائنات چھوڑیں کو ضروری ہے دنیا داری ہر طرف دیکھنا کہیں کوئی کام ایسا بھی تو ہو نا جو محبت کے زور پہ ہو جو محبت کے لیے ہو ہمارے پر بڑے سارے لوگ آتے ہیں بڑے سارے لوگ آتے ہیں اور ہم اس قابل بھی نہیں جتنے لوگ آ جاتے ہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں بالکل کوئی حیثیت نہیں ہے ایک فیصد بھی جب پلٹ کے دیکھتے ہیں تو شرم ہاتی ہے کہ یار اتنی دور سے بندہ چل کے آگئے اس کو کیسے سمجھائیں کس طرح کر کے تو ایک بزرگ آگئے اور وہ اچھے صاف ستھرا ان کا مزاج تھا بڑے شاندار تو میں زیارت کے لیے ہوں تو میں نے کہا زیارت شہرت والا تو کھاتا کوئی نہیں چلو آپ آگئے ہیں تو کوئی حکم کریں تو کہنے لگے کوئی حکم نہیں میں اللہ کی رضا کے لیے آیا ہوں یہ کوئی تقریر نہیں تھی یہ کوئی خطبہ نہیں تھا نہ ان کے سامنے سپیکر تھا نہ وہ شور کر رہے تھے نہ وہ نارے لگوا رہے تھے نہ وہ آتھوں پہ آتھ مار رہے تھے اور اس بندے نے کہا اللہ کی رضا کے لیے ہوں تو وہ بھی رو پڑے تو میں بھی رو پڑا ختم ہو گئی بات اب بات کو سمجھیں یہ اتنا تگڑا رشتہ ہے نا یار کسی رشتے کے بیچ برادری ہوتی ہے کسی رشتے کے بیچ خاندان ہوتا ہے کسی رشتے کے بیچ قبیلہ ہوتا ہے کسی رشتے کے بیچ رنگ نرسل ہوتی وہ کتنا تگڑا رشتہ ہے کہ دو بندوں کا رشتہ ہو ایک بیچ میں خدا ہو دوسرے محمد مصطفیٰ ہو آپ کتنا اسے مضبوط رشتہ سمجھیں گے جس کے بیچ اللہ رسول ہو اتنا تگڑا رشتہ اتنا مضبوط تعلق اتنی غصت اس کے اندر اللہ کی رضا کے لیے حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام سے رب کریم نے فرمایا کہا اے موسیٰ میری رضا کے لیے بھی کوئی کام کیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے ارس کی یا اللہ میں نے تبلیغ کی تو فرمایا وہ تو آپ کی ذمہ داری تھی امام غزالی نے روایت لکھی ہے اے اللہ میں نے آپ کے تمام احکامات پر عمل کیا موسیٰ وہ تو آپ نے کمال کیا اللہ کے پیغمبر ہیں میری رضا کے لیے تو یا اللہ تیری رضا کے لیے کیا ہے تو رب کریم نے فرمایا کسی بندے سے صرف اس لیے پیار کیا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے فقط اس لیے پیار کیا ہو کہ وہ اللہ کا بندہ ہے فقط اس لیے پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ محبت میں مزید فروغ ہو تو زندگی میں آجزی پیدا کریں کنزل مال میں حدیث ہے ایک مختصر جملہ ہے حدیث کا پر اسے یاد رکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا کوئی پھل ہوتا ہے اب کوئی کام بھی کرتے ہیں تو اس کا کوئی ریزلٹ نکلتا ہے پھل ہوتا ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرما یہ جو آجزی ہے نا اس کا پھل محبت ہے تم اگر آجزی کروگے تو پھر اس کا پھل محبت ہے جھک جائیں جھکنے سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں کبھی سسر کو بھی معذرت کرنی پڑے تو یہ کون مشکل کام نہیں غلطی ساز سے بھی ہوئی جاتی ہے ڈٹ نہ جائیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے معذرت نہیں کرتے تھے کوئی تصور کر سکتا ہے کہ سرکار غلطی کریں گے نبی پاک کے لیے جو گناہ کا گمان کرے وہ گمراہ ہے لیکن صفحے سیدھی کراتے ہیں ان کے پیٹ میں نبی پاک کا تیر لگیا تو حضور نے فرمایا نہیں مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے وقت ویسال حضور نے اعلان نہیں فرمایا کہ مجھ سے کسی شخص کو تکلیف پہنچی ہو تو بدلہ لے لے تو کیا اببا جی غلطی کاری نہیں سکتے تو نیچے اتنے تھوڑا سا اگر آپ نے رشتے بچانے ہیں تو نیچے اتنے ورنہ یاد رکھ لیں زندگی میں تنہا رہ جائیں اسے جھکنا نہیں آتا اس کا کوئی رشتہ قائم نہیں رہتا میاں صاحب فرمایا کرتے تھے نیمے یا نالتے نب جان دیئے جے کر دلوں نبھائیے اچھے یا نالنا نب محمد جے کسرانہ کھائیے اگر تجھے عادت ہے تھوڑا سا تو کسر کھا لیتا ہے تو پھر تیری نب جائے گی اگر تجھے کہتا ہے نا نا مابد علت تو یہ سوال ہی نہیں اور ایک جگہ اور کہا فرمانے لگے اچھا نام رکھایا جس نے او چلے بچ سڑیا اچھا نام رکھایا جس نے او چلے بچ چلے بچ سڑیا اور نیمہ ہو کے لنگ محمد لنگ جامعیں گاڑیا آج ہم نے رشتے گواہ لیے لیکن ہم بارڈر پہ بیٹھے رہے سیلنڈر کرنا نہیں سیکھا چھپ کر کے سیلنڈر کر جائیں آپ یقین کریں جو سیلنڈر کرنے کا مزہ ہے نا کسی اور چیز کریں حاک پہ کھڑے ہونا اور بات ہے لیکن ہم تو ذات کے لیے کھڑیں اگر آپ تھوڑا سا اس پر توجہ کریں گے آجزی اختیار کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ محبتوں کو فروغ ہوگا ایک تو درگزر کریں توفے کا لیندین کریں آجزی اختیار کریں دل سے قدورت قدور کریں اپنے ان رشتہ داروں کو جو آپ سے نراز ہیں ان کو فون کریں اور کوشش کریں کہ جن جن کی غیبتیں کر چکے ہیں دوبارہ نہ کرنے کا آہد کریں کوشش کریں کہ یہ جو بہت زیادہ لوگوں کے بارے میں بلا وجہ ہم نے سوچ لیا یہ بھی میرا مخالف ہے یہ بھی میرا مخالف یہ بھی ان چیزوں بلا وجہ نکال دیں امام شافی فرماتے جن گھروں میں لوگ فجر کی نماز کے وقت سوئے ہوتے ہیں ان گھروں میں رزق نہیں آتا آپ فرماتے ہیں فجر کا وقت اللہ کے دینے کا وقت ہے اس وقت اللہ بانٹتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا حدیث میں کہ تحجد کے وقت اللہ پہلے آسمان پہ نزولِ جلال فرماتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے تحجد کے وقت اور وہ کہتا ہے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا جو لینے کی باری آئے تو بندہ سمیٹ سمارڈ کے اندر گھس جائے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ شاہ کے بعد بچے بیٹھتے ہیں موبائل لے کے تحجد کا وقت آتا ہے تو ان کی آنکھیں بند ہونی شروع ہوتے تو لینے کے وقت تو تو سویا تھا جب کوئی آدمی خیرات بانٹ رہا ہو تو جو پیالہ پیچھے کر لے اسے ملے گا کہتے ہیں اس وقت آنا جب میں بانٹ رہا تھا اب تو کدھر آ گیا ہے مثال دے رہا تو فجر کا وقت مانگنے کا ہے تو ساری رات تو گزر گئی یہ میں کھیلتے ٹی وی دیکھتے اور جو لینے کا وقت تھا تو سو گیا تو کیسے آئے گا تیرے پاس تو اٹھے سویرے بندوں سے مانگ کے دیکھ لیا بڑی عزتیں خراب ہوئیں فجر کا وقت اٹھ کے جھولی پھیلائیں میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں رب فرماتے ہیں جب بندے میرے آگے جھولی پھیلاتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کیسے خالی واپس کر دو امام کرتبی نے تفسیر کرتبی میں لکھا رزق کی برکت کا وظیفہ امام کرتبی نے لکھا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہتے ہیں ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غربت بڑی ہے بڑا دکھی ہوں بڑا پریشان تو حضور نے وظیفہ بتایا فرماتے ہیں جب بھی گھر جاؤنا گھر والوں کو سلام کہنی ہے السلام علیکم یعنی کم کہنی ہے جب بھی جاؤ کم کہنی ہے یعنی گھر سے نکلے ماتس لینے کے لیے واپس آکے کہنا ہے السلام علیکم پھر گھر والوں نے کہا اوہو یاد نہیں رہا تھا وہ تو چینی بھی ختم ہو گئی ہے پھر گئے چینی لینے تو واپس آکے پھر السلام علیکم انہوں نے کہا اوہو نراض نہ ہوئیے گا پتی بھی نہیں چاہے کی اب واپس گئے تو پھر واپس آکے کیا کہنا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی گھر جاؤ السلام علیکم کہے اور تین دفعہ سورت اخلاص پڑھ دے اور سورت بھی وہ بتائی جو سب کو آتی ہے تین دفعہ یہ پڑھ دے سیابی بڑے سیانے تھے بڑے مسئلے آل کرتے تھے ہمارے فٹا فٹ بول پڑے وہ سیابی کہنے لگے حضور میری تو چھوٹی سی فیملی ہے کئی دفعہ بچے گھر نہیں ہوتے انہیں آل گئے ہوتے ہیں تو پھر کیا کروں حضور نے فرمایا جب گھر میں کوئی نانہ ہو تو اپنے نبی پہ درود سلام پڑھ دے تیرے نبی کا کرم تو تیرے گھر میں ہوگا حضرت سبیل مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ ہم انتظار میں تھے کہ بندہ واپس آئے اور ریزلٹ بتائے کہتے ہیں وہ کچھ دنوں کے بعد واپس آئے تو عجیب بات کی انہوں نے ہم سائیوں سے کئی دفعہ بندے کی نہیں نہ اتنی بنتی اور کئی دفعہ لگتا ہے کہ میرا ہاتھ اوپر ہی رہی ہے کہ مجھ سے تگڑے نہ ہو جائیں کہتے ہیں وہ آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی امیر ہو گئے حضور ہو تو میں نے اپنے لئے پوچھا تھا اور میرے دائیں بائیں والے لوگوں بڑی برکت ہوئی ہے تو میرے محبوب مسکرانے لگے حضور فرمانے لگے گویا برکتیں تیرے گھر میں جب برسی ہیں تو چھن چھن کے ان کا فیض اللہ نے تیرے ہمزائیوں کو بھی عطا فرمائے مشکل تو نہیں وظیفہ کیا کرنے نہیں توسا نہیں آکھنا مشکل لگتا ہے نہیں توسی کاردینا سلام لگو توسی کہنا بندے اسی یاد دے سلام اسی لگیے توسی لگو جاؤ آکے دوبارہ گھر جا کے کیا کرنا ہے چلے کچھ نہ کچھ پچمنجہ فیصد بولی ہیں ما شاء اللہ کیا کریں گے السلام اور پھر کیا پڑنا ہے سبحان اللہ تین دفعہ سورت اخلاص پڑھ دیں فرمایا اللہ برکت پیدا کر دے گا رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن رب کریم ایک بندے سے فرمائے گا کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے روٹی کیوں نہیں دی اللہ فرمائے گا میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا میں بیمار تھا تو تیمارداری کرنے نہیں آیا بندہ ارز کرے گا مولا تو کھانے سے پہننے سے پینے سے بیمار ہونے سے بینے آگ ہے یہ کیسے ہو گیا تو رب کریم فرمائے گا وہ تیرے پڑوس میں جو میرا بندہ بیمار تھا وہ جو بھوکا اور پیاسا تھا تو بس تجھے سمجھ ہی نہیں آئی اتنے بڑے لفظ آپ کو حدیث میں دوسرے اور صحیح مسلم کی حدیث ہے فرمائے میں بھوکا تھا میں پیاسا تھا اس میں کوئی شک نہیں کہ جب آپ کسی کے ذاتی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں تو آپ کو پریشانی اٹھانی پڑتی ہے لیکن نیکی ہوتی تب ہے جب آپ پریشان ہوتے ہیں نیکی ہوتی ہی تب ہے جب آپ کچھ باتیں آپ سننا چاہ رہے ہیں جو میں ابھی کروں گا نہیں میں وقت آنے پہ کروں گا کچھ چیزیں آپ سننا چاہ رہے ہیں حالات پر لیکن میں ابھی بات بس اتنا آپ کو بتاؤں گا کہ انشاءاللہ تعالی یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی یہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی اور بڑی خیر ہوگی بڑی خیر آپ ہمارے چہرے دیکھ رہے ہیں طبیعتیں دیکھ رہے ہیں یہ نور بھرا انداز دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تیز ترین ہوا بھی کچھ چھتوں کو نہیں گرایا کر دی بس آپ سمجھ لیں بات کو تو بس کچھ لوگ اپنے آپ پر تھوڑا سا کنٹرول کریں جن کو حقیقتوں کی خبر نہیں وہ ذرا تفسرے کرنے سے بچیں اس لیے کہ عالم کی عزت نبی پاک کی عزت ہے یہ خود رسول پاک نے بیان فرمایا وہ ذرا تفسرے کرنے سے بس اتنی بات کہتا ہوں اور میں دعا مانگ رہا ہوں کئی دنوں سے کہ خاصہ خاصانِ رسول وقتِ دعا ہے تو بہرحال میں کچھ چیزیں ہیں جن کو کسی موقع پر انشاءاللہ تعالی ہم اس پر بات کریں گے ابھی جو بات کر رہا ہوں آپ صرف اسی پر توجہ رکھیں آج اسی کو سنیں اسی کو سنیں اور آپ دیکھیں کہ الحمدللہ تعالیٰ کچھ چراغ ایسے ہوتے ہیں جو تیز ہوا میں بھی چلتے ہی رہتے ہیں اور ان کی روشنی اقبال نے کہا تھا ہوا گو تند و تیز ہے لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے وہ مردِ درویش حق نے جس کو عطا کیے ہے اندازِ خسروانہ تو بہرحال الحمدللہ اعلیٰ احسانِ ہی کچھ آزمائشیں بتلاتی ہیں کہ آزمائش آئی ہے تو کوئی خیر تھی تو آئی ہے نا کچھ مسئلہ تھا تو جب آزمائشیں آتی ہیں تو اس کا معنی ہے کہ حق تھا تو آزمائش ہے آئی بارالاللہ تبارک و تعالی بڑا فضل فرمانے والا ہے اِنَّ مَعْلُوْسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعْلُوْسْرِ يُسْرًا بارالالآمدان برسرِ مطلب جو کہہ رہا ہوا آج صرف اسی پہ توجہ رکھ کے ہاں پڑھ رہا میرے نبی کریم علیہ السلام کا جو حضور نے ہمیں جو مزاج دیا حضور ذاتی جب آپ کسی کا ذاتی معاملہ لیتے ہیں ہمارے ہیں پتہ کیا حال ہے وہ پیر صاحب باقی تو ہر معاملے میں مرید سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ میرے ہر معاملے میں دخل اندازی کرے یعنی میں اگر روڑ پہ نکلو تو استقبال بھی کرے اور میں چندے کا اعلان کرو تو چندہ بھی دے میری جماعت کو بھی آگے بڑھائے لیکن اس کا کوئی مسئلہ ہے تو پھر اس کا ذاتی ہے نبی پاک نے ہمیں یہ مزاج میں لاہور میں تھا سفر جب لوگ زیادہ کرتے ہیں تو تجربہ بھی بڑھتا جاتا ہے لوگوں سے بندہ جیسے جیسے ملتا ہے تو ایک شخص نے مجھے کہا شاید میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہنے لگا جی کچھ مریدوں کو منع کریں انہوں نے رکشے پہ لکھوایا ہوئے سب میرے پیر کی دعا ہے تو دیکھیں نا آپ کوئی سوچنے والا کہے گا کہ رکشے ہی ملے ہے پیر کی دعا سے تو ان کو منع کریں تو آپ کہہ دیں ذرا آپ کی بات زیادہ دور جاتی ہے تو میں نے کہا چلو اس طرح کرتے ہیں مرید کو منع کر دیں وہ رکشے پہ نہ لکھوا ہے کہ میرے پیر کی دعا ہے تو پیر چلو اپنی پجاروں پہ لکھوا لیں کہ سارا میرے مریدوں کا نظر آنا ہے وہ چلو لکھوا لیں یہ تو اجازت ہونی چاہیے نا وہ تو ذرا اپنی بڑی پجاروں کے پیچھے لکھوا لکھو لکھوا لیں چونکہ وہ تو کوئی کام نہیں کرتا تو وہ تو یہ نیکی کریں نا باقی کسی شخص کا جب جب جو لوگ آپ کے دائیں بھائیں ہوتے ہیں آپ کے خدمت گزار ہوتے ہیں آپ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں ان کے اگر اوپر غربت آتی ہے پریشانی آتی ہے آزمائش آتی ہے تکلیف آتی ہے تو وہ ان کا ذاتی معاملہ نہیں میرے نبی پاک نے اسے ذاتی معاملہ نہیں کہا حضرت ربیعہ بن کعب کی وہ حدیث تو سارے لوگ سناتے ہیں کہ وضوح کرایا کرتے تھے تو نبی پاک نے فرمایا کچھ مانگ لے انہوں نے جنت میں نبی پاک کا پڑوس ہی مانگ لیا یہ بخاری میں موجود ہے لیکن وہ والی حدیث بھی پڑھو کہ جب نبی پاک نے انہیں کہا کہ ربی یا تو مجھے خضوح کراتا رہتا شادی کیوں نہیں کرتا حضور نے نہیں فرمایا کہ اس کا ذاتی معاملہ میں شادی کراؤں گا میں اس کام میں کیوں آؤں گا شادی کیوں نہیں کرتا حضرت کی حضور کوئی کاروبار نہیں کوئی معاملہ نہیں کوئی رنگ روپ نہیں اور آپ کی خدمت سے بھی رک جاؤں گا کہتے ہیں حضور خموش ہو گئے اگلے دن پھر پوچھا نکاح کیوں نہیں کرتے میں نے کہا حضور نہ کاروبار ہے نہ گھار ہے نہ مکان ہے نہ رنگ روپ ہے کون رشتہ دے گا جب میں یہ کہہ کہ باہر نکلا نہ حضور خموش ہو گئے تو میرے دل میں خیال آیا ربی یا تو بحث کیوں کرتا ہے اور ان کو بتاتا ہے جنہیں اللہ نے سارا کچھ ہی عطا فرمایا ہوا ہے حضور کہتے ہیں شادی کیوں نہیں کرتا تو چپ کر کے کہہ دے معاملہ جیسے دل کرتا ہے ویسے کر دے تو آگے سے دلیلیں دیتا پھرتا ہے ہی بھی کو بات ہوئی فرماتے ہیں اگلے جن میں نے ارادہ کر لیا حضور نے اگر آج کہا تو کہہ دینا یا رسول اللہ جیسے دل لو کرے میں نے وضو کر آیا میرا خیال تھا حضور یہاں روک کے کہیں گے یہاں روک کے کہیں گے پر حضور نے آج بات ہی کوئی نہ کی میں دیر تک سوچتا رہا یہاں کہیں گے یہاں کہیں گے پر آج حضور نے بات ہی نہ کی میں پچھتا رہا تھا کہ دو دن موقع ملا میں نے ضائع کر دیا فرماتے ہیں وضو پورا کرا کے جب میں باہر نکلا دروازے تک پہنچا تو محبوب نے آواز دی بات سن میں ٹھہر گیا فرمایا شادی کیوں نہیں کرتے کہتے ہیں میرا تو دل پھولوں کی طرح کھل اٹھا میں نے کہا یا رسول اللہ جیسے دل کرتا ہے کرا دے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فلان قبیلے کے سردار کے پاس جاؤ اسے کا اپنی بیٹی کا نکاہ تیرے ساتھ کر دے کہتے ہیں میں گیا تھوڑی دیر کے لیے توقف کیا انہوں نے لیکن پھر وہ راضی ہو گئے میں واپس آیا سنو یہ جی اس کا ذاتی معاملہ ہے لیکن نبی پاک نے دیکھا کہ اس کو ضرورت ہے میری تو نے پورا کردار ادا کیا میرے محبوب کریم علیہ السلام نے حضرت حارسہ بن نومان کو بلایا فرمایا تیرے ایک مکان خالی ہے کہ یا رسول اللہ ہاں فرمایا یہ میرے ربیہ کو دے دے اس میں رہا کرے گا دلہن کو لائے حضرت بریدہ اسلمی کو بلایا فرمایا کہ خجور کی گھٹلی کے برابر سونا چاہیے یا رسول اللہ کس لیے فرمایا میرے اس غلام نے اپنی بیوی کو حق مہر دینا ہے حضرت سیدنا عثمان غنی کو بلایا تیسرے صحابی فرمایا ایک مہنے کا بندبس تُو نے کر کے دینا ہے حضور کس لیے فرمایا میں نے اپنے غلام کا ولیمہ کرنا ہے بکرے کا بندبس کر ساری تیاریاں کر کے دیں حضرت ربیہ کہتے ہیں جب میں دلہن بیعا کے گھار لایا تو میرے دوست یا رشدہ دار مبارک دینے آئے کہنے لگے تیری کیا بات ہے شادی بھی آلہ خاندان ولیمہ بھی اور خجور کی گھٹلی کے برابر حق مہر بھی تو حضرت ربیہ رو پڑے فرمانے لگے میں تکالا کلوٹا عبشی غلام تھا سلام بھی کوئی نہیں لیتا تھا مجھے مبارک نہ دو میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑو یہ سارا حضور کا کرم ہے کہتے ہیں اس کا ذاتی معاملہ ہے بچ سارا دن تیرے ساتھ رہتا ہے اٹھتا بیٹھتا ہے تیری نوکری کرتا ہے تُو نے کبھی پلٹ کے دیکھا ہی نہیں تُو نے کبھی عشق شوئی نہیں کی تُو نے اتنا ٹائم ہی نہیں دیا کہ تیرے کندے پہ سار راکھے رو سکے تیری توجہ ہی نہیں نبی رحمت علیہ السلام دائیں بائیں والوں آگے پیچھے والوں کا خیال رکھتے جہاں جس کو ضرورت ہوتی حضور اس کی ضرورت میں پہنچتے عشق شوئی کرتے نبی پاک پیار کرتے کہتے ہیں اس کا ذاتی معاملہ ہے میں کیا کروں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آلہ ترین اہد کے شہید ہیں کہ نبی پاک فرماتے ہیں رب کریم نے خود ان سے گفتگو فرمائی ہے خود ان سے گفتگو کی اللہ تعالیٰ نے حضرت جعبی بن عبداللہ کے والد عبداللہ بن عمر اہد میں شہید ہو گئے تھے چھے یا دس بہنیں تھی ان کی کرزے چڑ گئے کاروبار میں نقصان ہو گیا ضروری نہیں کہ کوئی آدمی دھوکے بازی ہو تو وہ مقروض ہوتا ہے یہ ضروری نہیں اللہ لوگوں کے دن پھیرتا ہے حالات تبدیل کرتا ہے اب سیابی پہ کچھ حق کر سکتا ہے لیکن حضرت جعبیر کہتے ہیں اتنا کرزہ چڑ گیا کہ ایک ایک بال میرا کرزے میں ڈوب گیا کرزے بڑے دینے تھے مقروض آتے تنگ کرتے خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو مقروض ہوتا ہے وہ قیدی ہوتا ہے جب تک کرز دے نہیں لیتا اتنی دیر تک وہ آزاد نہیں ہوتا حضرت جعبیر ابن عبداللہ کہتے ہیں میرے باغ میں خجوریں پکی تھیں یہ بخاری میں بھی ہے کلزل امال میں بھی ہے ابن کسیر میں بھی ہے امام حلبی نے سیرت حلبیہ میں بھی لکھا ہے بسیوں درجنوں کتابوں میں آپ کو روایت ملے فرمانے لگے خجوریں جب میری پک کے تیار ہو رہی تھی تو مقروض جب پیسے لینے آتے تو میں کہتا کرزے یہ خجوریں پکتی ہیں تو دیتا ہوں یہ ہم پنجاب کے لوگ کیا کہا کرتے تھے ہاری سونی جی یا چاول کی فصل پہ یہاں گندم کے ہم نے تو کپڑے لیے ہوتے تھے وہ دار دکانوں سے کہ فصل پکتی ہے تو پھر دے دیتے ہیں کہا خجوریں پکتی ہیں تو دیتا ہوں فرماتے پتا مجھے بھی تھا خجوریں زیادہ تھوڑی ہیں اور جن کے پیسے دینے ہیں وہ پیسے فرماتے ہیں خجوریں پک گئیں اتاریں تو یہ تو گیارہ گناہ بھی اور ہوتا اب بھی کردہ نہیں اترتا کہتے ہیں ہم میں نے دوستوں سے یاروں سے رشتہ داروں سے وہ جو کہتے ہیں نہیں کوئی حکم ہوا تو بتانا پھر جس دن بندہ حکم بتاتا ہے اس دن کہتے ہیں آج صویرہ ہی بچہ پیسے لے گیا ہے یہ تو دو گھنٹے پہلے بتاتا ہے تو تیرا کام ہاس رہے ہیں آپ بیچ بیچ میں سے دو گھنٹے بھر لیٹ ہیں آپ بلکہ کئی تو پونہ گھنٹے کا ٹائم دیتے ہیں کہتے ہیں پونہ گھنٹہ پہلے تو آ جاتا تو تیرا کام ہوں اور جب بھی آپ فون کرو اسے اگلی دفعہ کریں تو پھر شاید آجائے گھنٹے کا ٹائم دے دیں کہ آدھا گھنٹہ ہو گیا تو لیٹ ہو گیا ورنہ کام بلکل ہے تیار تھا اور ہمارے زمانے میں تو دوستی قائم رکھنی ہے تو صرف اس سے رہ سکتی ہے جسے آپ کام نہ بتائیں حالانکہ اس دوست کا کیا مطلب دنیا تے جو کام نہ آیا اوکھے سوکھے بھیلے میں نے رسول کائنات علیہ السلام کے صحابی کہتے ہیں سب سے کہا پر کسی نے نہ سنی اب میں تھک گیا نہ تو میں دروازہ رسول پہ چلا گیا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ حضور کرز زیادہ ہیں خجون کم ہیں یہودیوں کے پیسے ہیں وہ مانتے نہیں نبی پاک نے فرمایا ان سے کہو تھوڑے تھوڑے لے لیں باقی پھر دے حضور نہیں مانتے حضور کہہ سکتے تھے سلمان جاؤ بات کر کے آؤ جاؤ بلال سحیب جاؤ کون جاتا ہے مکروزوں کی سفارش کرنے کہتے ہیں بھئی میں نہیں بیچ میں آؤ گا اتنے پیسے اپنے موبائل فون بند کر جاتے ہیں کوئی پوچھے نہ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سنو خود رسول پاک خود نبی پاک حضور نے فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں مکروز کے ساتھ امیر کے ساتھ نہیں اس کے ساتھ نہیں جس نے پیسے لینے ہے بلکہ حضور مکروز کے ساتھ گرے ہوئے کے ساتھ چلے چل میں چلتا ہوں یہودی تک گئے فرمایا کچھ لے لے یہ بیچارہ دھوکے باز نہیں کلج گیا ہے غربت کچھ لے لے باقی پھر دے دیں گے کہنے لگا سارے لینے ہیں جب اس نے بات نہ نہ مانی تو پھر یہ اللہ کے رسول ہے نا آلہ حضرت فرماتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے دربے بہا دیئے یہ دربے کیا ہوتے ہیں یہ مجھے پوچھا تھوڑے دن پہلے ایک شخص نے آپ سنتے رہتے ہیں نا شہراب تو ترجمہ پوچھتے ہی نہیں نا کبھی پوچھ لیا کریں کہ اس کا معنی کیا ہے کبھی پرچی لکھ لیا کریں تاکہ کوئی جب آپ سے پوچھے تو یہ دربے کیا ہے لفظ دربے ہے ہی نہیں اصل میں آلہ حضرت کو پڑھتے نہیں نا لوگ تو انہیں پتہ نہیں وہ بات کتنی آلہ یہ لفظ دربے نہیں ہے آلہ حضرت کہتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں در بے بہا دیئے ہیں در علیدہ ہے اور بے بہا در کہتے ہیں ہیرے کو ایک معنی ہیرہ ہے در بے بہا بے بہا کی تو سمجھ آتی ہے نا در بے بہا دیئے ہیں یعنی ہیرے بے بہا دیئے ہیں اسے اب سمجھے یہ بات کی دریاب ہا دیئے ہیں در دے بہا دیئے ہیں یہ معنی ہے شیر کا تو جب وہ نانا مانا یہودی تو نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے نہیں تو پھر پورے لینے کہنے لگا جی پورے لینے حضور فرمانے لگے کل آ جانا سارے دے دیں گے پورے پیسے تیرے ملیں گے تو آ جانا حضرت جابر ابن عبداللہ کو حضور نے فرمایا خجوریں اتار کے نا تو اپنے باغ میں دھیر لگا اور میں آیا حضرت عمر حدیث کے راوی ہے فرماتے ہیں بس رسول پاک چال پڑے حضور نے کندے پہ رمال رکھا حضور چال پڑے کوئی چٹائی نہیں بچھائی حضرت جابر کہتے ہیں کوئی صوفہ نہیں رکھا کوئی پھولوں کے ہار نہیں حضور آئے دو تین چکر میرے باغ کے لگائے اور خجوروں کے دیر کے پاس بیٹھ گئے فرمایا بلا جس کے پیسے دینے بلا اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ بلا فرماتے ہیں بندے کو بلایا حضور نے فرمایا کتنے پیسے حضور اتنے دیرم دینار ہے فرمایا خجوریں تولتا جا اور دیتا جا فرماتے ہیں میں دیتا گیا میں نے کہا حضور اس کے پیسے پورے ہو گئے حضور مسکرا کے فرمانے لگے چل چار پانچ کلو کھجوریں اضافی دے دیں کوئی حرج نہیں کہتے ہیں وہ بھی دے دیں حضور نے فرمایا بلا دوسرے کو فرمایا اس کو بھی بلایا بلایا تولتا گیا دیتا گیا حضور پورے ہو گئے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چل چار پانچ کلو خجوریں زیادہ دے دیں کہتے ہیں کرزے بھی دے دی یہ پانچ پانچ کلو خجوریں بھی زیادہ دے دی محبوب اٹھے کچھی زمین پہ بیٹھے تھے حضور نے لباس مبارک کو جاڑا رمالکندے پہ رکھا فرمایا میں مسجد جا رہا ہوں وہاں آکے مجھے خبر دینا وہاں آکے مجھے بتلانا کہ جب میں آیا تھا تب خجوریں زیادہ تھی کہ جب واپس گیا ہوں تب زیادہ ہے وہاں مجھے آکے اطلاع دینی یا بتانا ہے مجھے وہاں آکے میں جا رہا ہوں مجھے بتانا ذرا وہاں آکے حضرت جابری بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے خجوریں تولی میں تھک گیا میں تھک گیا دھیر تو چھوٹا تھا پر وزہری بڑا نکلا کہتے ہیں میں تھک گیا جتنی دی تھی نا اس سے زیادہ تول کے باقی پڑی رہنے دی میں مسجد میں گیا لفظ سننا حدیث کے مسجد میں گیا جا کے یا رسول اللہ میں تول آیا ہوں جب آپ آئے تھے تھوڑی تھی اور جب واپس آئے ہیں تو کئی گناہ بڑھ گئی ہیں حضور نے پتہ کیا فرمایا یہ بات جو تنہیں مجھے بتائی ہے یہ بات ذرا میرے عمر فاروق کو بھی بتا عمر بڑا راضی ہوگا عمر کو بھی بتلا یہ بات گویا نبی پاک کے موجزات کی فضائل کی شمائل کی باتیں جب بتائی جاتی تھی صحابہ کے دل ٹھنڈے ہوتے عمر کو بھی بتا عمر راضی ہوں گے انہاب جابری بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے میں حضرت عمر کے پاس گیا میں نے کہا عمر میری یہ رائے تھی کہ جتنی میری خجورے ہیں گیارہ گناہ اور بھی اتنی ہوں تو پھر بھی کرزہ نہیں اترتا لیکن سارے کرزے بھی اترے پانچ پانچ کلو خجورے بھی زیادہ دے دی اور پہلے سے زیادہ خجورے پڑی ہیں تو کہتے ہیں حضرت عمر کی اب واپس آ کے ریزلٹ سنا رہا ہے تو اسے آبا سے پوچھ لیں جب نبی کریم گئے تھے تو میں نے اسی وقت کہا تھا حضور کے جاتے ہی میں نے کہا تھا دیکھنا رب کریم جابر بن عبداللہ پر ساری ہی رحمتیں نازل فرما دیں اللہ ہر قسم کا کرم فرمائے گا خیر ہی خیر ہو جائے گی دیکھ لیں میں نے پہلے بتلا دیا میرے نبی یہ پا سلام چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال لگ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر توجہ دیتے خیال کرتے کس کو کس وقت کس چیز کی کہا حاجت ہے اس کی وہ حاجت پوری کی جاتی اس کا دھیان رکھا جاتی ہے حضرت جابر خود فرماتا ہے یہ مسلم کے لفظ ہے فرماتے ایک دفعہ میں حضور کے ساتھ جہاد پہ گیا تھا میرا اونٹ کمزور تھا میں پیچھے رہ گیا ہمارے ہاں شرط لگتی ہے نا اللہ تعالی خیر فرمائے ایک بھائی گاڑی خریدتا ہے پھر دوسرا چاہے زیور بیچے اس نے بھی خریدنی ہوتی ہے ورنہ گھر میں گھسنے کی اجازت نہیں ملتی بہت سارے خرچے یہ جو جائنٹ فیملی سسٹم ہے نا اکٹھے جو ہاں بھائی رہتے ہیں تین چار پانچ چھ اس کے بہت سارے خرچے زید کی وجہ سے بڑھ جاتے ہیں اس نے کیا ہے تو لہذا میں نے بھی ہوتا ہے نا جی ایسے تو پھر اس زید میں کوئی پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھتا کہ چلو جو پیچھے رہ گیا اس کا بھی ہاتھ پکڑے ساتھ آ جائے دھوڑتے رہتے ہیں اس میں بیچارے کئی تھک جاتے ہیں کئیوں کے پی دھوڑ دھوڑ کے سو جاتے ہیں بڑے مسئلے بنتے ہیں لیکن پیچھے پلٹنے کوئی کوئی پیار ہے اس دھوڑ نے ہمیں تھکا کے رکھ دیا ہے مسلم میں ہے جناب جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں حضور کے ساتھ میں جہاد پہ گیا واپس آ رہا تھا میرا اونٹ کمزور تھا بڑا تھا بیمار تھا سب لوگ آگے گزر گئے میں پیچھے رہ گیا کچھ میں پریشان رہتا تھا غربت سے تو میں مایوس بھی تھا ذرا پیچھے رہ گیا پریشان تھا فرماتے ہیں نبی پاک نے نا دو تین دفعہ پلٹ پلٹ کے دیکھا ادھر دیکھو میں نے اپنی زندگی میں بڑے لوگ دیکھے ہیں وہ امیروں میں چلے گئے پیچھے پلٹ کے انہوں نے غریبوں کو کبھی نہیں دیکھا کہ وہ ایک دوست ہوتا تھا ہمارا جو مارا ہے غریب ہے پلٹ کے نہیں دیکھا کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نا آگے گئے سب سے آگے حضور نے دو چار پانچ دفعہ نا پیچھے پلٹ کے دیکھا جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں جب میں نظر نہ آیا تو میرے محبوب کا انداز ایک قریمانہ دیکھیں حضور اعلانیہ فرمانے لے بھئی مجھے جابر دی نظر آ رہا بے خبر ہو جو غلاموں سے واقع کیا ہے واقع کیا ہے یہاں ہمارے استاد جب یہ حدیث پڑھا رہے تھے یہ حدیث پڑھا رہے تھے تو اچانک رونے لگ گئے میں نے کہا حضور کیا ہوا رو کیوں پڑے تو کہنے لگے یار سوچتا ہوں جو محبوب جہاد سے واپسی پر اپنے غلاموں کو نوئی بھولے وہ میدانِ مکشر میں کیسے بھول جائے گے وہ وہاں بھی پوچھیں گے فلانا کدھر گیا فلانا کدھر گیا ایک ایک کا نام لیں گے حضور نام لیں گے ہماری موج بن جائے گے نبی کریم نے پلٹ کر کے دیکھا جابر دی نظر آ رہے ہیں حضور ان کا انکمزور ہے پیچھے رہ گئے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ در آئیستہ کرو ساتھ یہ نہیں فرمایا بلکہ نبی پاک نے فرمایا تم چلو کافلہ چلتا رہا حضور نے گھوڑا پیچھے کی طرف موڑا سب سے پیچھے آئے جناب جابر کہتے ہیں پیچھے میرے پاس اس حکمت کو آپ سمجھیں حدیث کے لفظوں پر آپ گھوڑ کریں ایک کہہ کے کہنا ذرا اس کو میرے پاس لاؤ یہ بات اور ہے ذرا آئیستہ ہو جاؤں وہ بھی ساتھ مل جائے لیکن یہ معنی اور ہے کہ غریب جہاں بیٹھا ہے اس کے پاس خود چل کے جانا حضور خود پلٹ کے پیچھے آئے اور فرماتے ہیں میں کیونکہ پریشان تھا تو معبوب میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے اس کو دڑھاتا کہ انہی پیچھے کو رہ گیا تو کہتے ہیں مایوس بندہ پریشان بندہ کبھی کبھی وہ اس طرح بولتا ہے کہ جیسے کڑ رہا ہے تھوڑا سا سخت ترش باتیں بھی کرتا ہے کہتے ہیں میں نے اس عالم میں میں نے کہا حضور اس قابل ہوتا تو جس آپ کے ساتھ مل نہ جاتا اللہ دوڑے گا اس قابل ہی نہیں ہے حضور اس قابل ہوتا تو قابل کے ساتھ نہ ہوتا کہتے ہیں حضور نے میری طرف توجہ فرمائی میں باتیں کار رہا تھا اپنے اندر کی پریشانی کی تو حضور مسکراتے جا رہے حضور کے آتھ میں چھڑی تھی فرمانے لگے ایسے ہی تو باتیں کار رہا ہے نبی پاک نے اونٹ کی پشت پر چھڑی لگائی وہ فرمایا تو دوڑتا کیوں نہیں بڑے حلقے سے مسکراتے ہیں تو دوڑتا کیوں نہیں تو جناب جابرین ابن عبداللہ کہتے ہیں جو سب سے پیچھے تھا وہ سب سے آگے نکل گیا وہ دوڑتا گیا دوڑتا فرماتے ہیں میرا چہرہ بھی عجیب سا لوگ میرے انداز دیکھیں کہ یہ کیسے آگے نکل گیا کیسے کبھی نہ سوچ یہ کیسے نکل گیا بس سمجھ لیں آگے وہ نکلا ہے جسے مصطفیٰ کی تھبکی مل گئی ہے تو یہ نہ کہے سیاست کر گیا چلاکی کر گیا بس تھبکی مل گئی تو بات بن گئی کہتے ہیں میں نکل گیا آگے حضور کی تھبکی جو ملی تھی حضرت جابرین ابن عبداللہ کہتے ہیں حضور گھوڑا دوڑا کے میرے پاس آئے خود حضور نے میرا اکونٹ تیز کرایا نبی پاک کی برکت سے تو قریب آکے فرمانے لگے ٹھہر جا یار ہم بھی تیرے کافلے میں ہمیں بھی ساتھ لے لیں فرماتے ہیں اب تو میں روئی پڑھا کہ خود بھیک دیں خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو